پاکستان کے سیاسے میدان میں کچھ سیاستدانوں کا حال یہ ہے کہ ان کو یہ بات اچھے سے ذہن نشی ہو گئی ہے کہ اب ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں اور وہ یہ بات بھی جان گئے ہیں کہ امران خان کی موجودگی ہی اب اس قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے اور اب پاکستان کی سیاست کے جو حالات بدل رہے ہیں وہ کسی کی فیور میں ہو یا نہیں لیکن ہر ٹرننگ پوائنٹ خان صاحب کے حق میں ہی جا رہا ہے اور اب آپ سے جو اطلاعات ہم نے شیئر کرنی ہے وہ بڑی دلچسپ اور خوش آئین ہیں پہلی خبر تو یہ ہے کہ نو لیک کچھ سیاستی جماعتوں کے ساتھ مل کر جو فلم چلا رہی ہے وہ فلم اب فلوپ بھی ہو رہی ہے اور ان کرداروں کو بے نکاب بھی کر رہی ہے جو امران خان کے خلاف کسی خاص ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں بتانے والے بتا رہے ہیں کہ امران خان نے جیل میں ایک ایسا سرپرائز تیار کیا ہے اور اس سرپرائز کا جو نام ہے وہ ایک فلمی ڈائلاغ سے کم نہیں خبر ہے کہ امران خان نے پی ٹی ای کے تھرو ایک خاص پیغام عوام تک پہنچایا جسے سن کے اسٹیبشمنٹ کی چال ہی بدل گئی اب یہ پیغام کیا ہے اسٹیبشمنٹ کیوں ایک خاص معاملے میں اجلت ہی کھا رہی ہے اس پروشنی ڈالنے سے قبل آپ کو ایک یہ خبر بھی دیتے چلیں کہ الیکشن سے پہلے سیاسی میدان میں کچھ ایسی لڑائیاں لڑی جا رہے ہیں جس سے نئے نئے تنازع پیدا ہو گئے اور اب ایک اور پھڑا پڑ گیا ہے جس نے پی ٹی ای کو ایک بڑا فائدہ بخشا ہے اور نون لیک کا صفائیہ ہونے والا ہے اب وہ پھڑا کیا ہے کیوں اب نون لیک اور اسٹیبشمنٹ میں حالات مزید کشیدہ ہو رہے ہیں اس سارے معاملے کو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ہم آپ کو ایک یہ خبر بھی دیں کہ نگران سیٹ اپ اب جان گیا ہے کہ پی ڈی ایم سے حکومت لے کر انہوں نے اپنے ہی پیروں پر کلہاری دے ماری ہے اور نگران وزیعظم انوارالہ کاکر نے اس کا انکشاہ بھی کر لیا انہوں نے عمران خان کو جیل میں قید کر کے عوام پر وہ ظلم کیا ہے جس کا مرہم اب خان صاحب کی رہائی ہی ہے اب یہاں غور طلب پوائنٹس یہ ہیں کہ انوارالہ کاکر نے ایسا کیا بیان داغہ جس سے سنکا نون لیک بھی آگ بھگولا ہوئی ہے اور پی ڈی ایم بنانے والے بھی کیا نگران سیٹ اپ اب بھی عمران خان ہی حکومت ہینڈ آور کرنا چاہتا ہے کپتان ایڈالہ جیل سے کیا بڑا اعلان کیا الیکشن سے پہلے اب کون سا بڑا پھڈا ہو گیا ہے ان تمام بڑی خبروں کو ون بے ون ڈسکس کیا جائے گا ناظر خان صاحب نے اپنے آپ کو پاکستان سیاست پر بنائے رکھنے کے لیے مخالفین کو یکے بعد دیگرے سرپائزز سے نڈال کر رکھا ہے ادھر نون لیگ بھی اپنے مضمون مقاصد کی تکمیل کے لیے کپتان کو دبوچنے کے لیے ہر حد سے گزر رہی ہے اب خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان میں اس وقت عام انتخابات کا دور دورہ ہے لیکن سیاسی جماعتوں کی انتقابی مہم سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات نمزدگی چھیننے مستدھونے اور لیول پلینگ فیل نہ ملنے کا شور سنائی دے رہا ہے اب تک پی ٹی آئی کے متعدد امیدواروں کے کاغذات نمزدگی مستدھ کیا جا چکے ہیں اس سے پہلے امیدواروں کے تائد کنندگان اور تصدیق کنندگان کی گرفتاریاں بھی ہو چکے ہیں اس سارے سوٹحال میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آئندہ انتخابات پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین الیکشن ہونے جا رہے ہیں پاکستان کے متنازع انتخابات کی بات کریں تو تاریخی اعتبار سے انیس سو ستر کی مثال موجود ہے دو ہزار دو اور دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں ہونے والی دھاندری پر بھی بہت زیادہ بات ہوتی ہے لیکن دو ہزار چوبیس میں جو سوٹحال ہے وہ ماضی سے مختلف ہے کیونکہ ان انتخابات میں پری پول ریگنگ کا تناسب ماضی کی نسبت کافی زیادہ ہے پہلے الیکشن میں پولنگ ڈیو میں دھاندری اور نتائج تبدیل کرنے کے مثالیں موجود ہیں انتخابات سے قبل جماعتوں کو توڑنا نئے جماعت بنانا اس طرح کے حرب ماضی میں بھی استعمال کیے جاتے تھے لیکن اس مرتبہ انتخابات سے قبل ان ہتکنڈوں میں ماضی کے مقابلے میں اضافہ ہوا ہے پی ٹی اے سے استحکام پارٹی بنائی گئی ریاست کے پاس نو میئی کا واقعہ موجود ہے جس میں تحریک انصاف کے متعدد رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے دوسری جنب ایک ریپورٹ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ متنازہ انتخابات ہو چکے ہیں اور اس زمن میں کئی دلیلیں بھی موجود ہیں آئی ایس آئی کے جنرل اسد رانی نے آئی جی آئی میں پیسے بانچے جنرل حمید گل نے ریکارڈ پر کہا تھا کہ آئی جی آئی انیس سو اٹھاسی میں آئی جی کی بنیاد انہوں نے رکھی جب اس طرح کی چیزیں پاکستان میں ہو چکی ہیں اور جو کچھ ابھی ہو رہا ہے وہ بھی بہت برا ہو رہا ہے لیکن ایسا نہیں کہ اس کے مثال موجود نہیں البتہ انداز تبدیل ہو گیا انیس سو ستر میں بھی امیدواروں کو اغواہ کیا گیا اور اس کے بعد جو نتائج آئے پہلے دن سے کسی نے تسلیم نہیں کیے دوہزار دو کی انتخابات بھی ایسے ہی تھے شاید یہ ایسے ہی دھاندلی کسی اور انتخابات میں ہوئی ہو اور ان انتخابات میں امیدواروں کی سخت سکریننگ سٹیبیشمنٹ نے خود کی انیس سو ستر کے انتخابات میں بھی ایسا ہوا لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ایسا ہوتے رہنا چاہیے ناظرنا بات کرتے ہیں اس خبر سے متعلق جس کا آپ کو بہت شدہ سے انتظار ہے سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹ وارل ہیں کہ امران خان نے اڈیلہ جیل سے ایک پیغام جاری کیا ہے جو ابھی تک پبلک نہیں کیا گیا لیکن وہ پیغام اسٹیبیشمنٹ تک پہنچ گیا ہے جبکہ دوسری جنب سپریم کورٹ نے پھر سے نولی کے ساری پلیننگز کو نشت و نبود کر دیا جبکہ دوسری جنب نگران وزیعظم انوار الحقاقر نے بھی پاکستان مسلمی کاف کے سرباہ چودری شجاعت حسین کی رہائش پر جا کر ان کے مزاج پر سیکھی ہے جبکہ دوسری جنب سپریم کورٹ نے پھر سے نولی کی ساری پلیننگز کو نشت و نبود کیا اور نگران وزیعظم انوار الحقاقر نے پاکستان مسلمی کاف کے سرباہ چودری شجاعت حسین کی رہائش پر جا کر ان کی مزاج پر سیکھی کی اس موقع پر مجموعی ملکی سرسس و اطیال باری تبادرہ خیال بھی کیا نگران وزیعالہ پنجاب محسن اکویبی وزیعظم کے ہمراہ تھے ملاقات میں چودری شاف حسین اور چودری سالک حسین بھی موجود تھے ادھر طریقہ انصاف نے بلے کا نشان واپس لینے کے فیصلے کے اخلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمن پی ٹی اے بیریسر گوہر نے کہا کہ کسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لینا پارٹی تحریل کر دینے کے مترادف ہے پشاورائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ہم سپریم کورٹ جائیں گے آپ بلہ واپس لیں گے تو دنیا آپ کے الیکشن کو کبھی نہیں مانے کی اس فیصلے کے اخلاف سپریم کورٹ جائیں گے سپریم کورٹ بلہ بحال نہیں کرتی تو ہر امیدوار آزاد الیکشن لڑے گا انہوں نے کہا کہ آپ کرپشن اور ہارس ٹریڈنگ کے بنیاد رکھ رہے ہیں غلط فہمی ہے کہ الیکشن کمیشن کو نہیں سنا گیا بلے کا نشان واپس لینے سے انتخابات پر سوال یہ نشان لگ جائیں گے خیال ہے کہ پشاورائی کورٹ نے پی ٹی اے سے بلے کا نشان واپس لینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا ہے پشاورائی کورٹ نے پی ٹی اے کے بلے کو یہ نشان کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کی پشاورائی کورٹ نے اس حوالے سے محفوظ فیصلہ سنایا جس میں عدالت نے پی ٹی سے بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ برکر رکھا اور پر شاور آئی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا بائیس دسمبر کا فیصلہ بحال کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ میں پی ٹی اے انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخاب نشان کیس میں الیکشن کمیشن کی ہائی کورٹ آرڈر پر نظر سانی درخواست پر سمات ہوئی پاکستان طریقہ انصاف کے وکیل قاضی انور نے دلائل دیئے کہ چھبی دسمبر کا جو آرڈر آیا ہے اس پر ابھی تک عمل نہیں کیا گیا دولانے سمات الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ انہوں نے ہمارے آرڈر پر حکمیں متنا لیا ہے ہمیں اس کے اخلاف ریٹ دائر کرنے کا حق ہے ان کا کیس یہاں قابل سماتی نہیں انہیں سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا خیال ہے کہ پیشاور آئی کورٹ نے پی ٹی اے سے بلے کا نشان واپس لینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا ہے پیشاور آئی کورٹ میں اس حوالے سے محفوظ فیصلہ سنا دیا جس میں عدالت نے پی ٹی اے سے بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ برکرہ رکھا اور پیشاور آئی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا بائیس دسمبر کا فیصلہ بحال کر دیا ادھر پاکستان پیپرز پارٹی نے چیف الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے جس میں تیر سے ملتے جلتے انتخابی نشان الارٹ نہ کرنے کی صدا کی گئی ہے درخواست میں کہا گیا کہ پانچ انتخابی نشانات پینسل بالپوائنٹ پین پیشکس اور ٹوٹ برش کسی امیدوار کو الارٹ نہ کیا جائیں ملتے جلتے نشانات کی وجہ سے وارٹر مغالطہ کا شکار ہو سکتے ہیں ہمارے وارٹرز غلطے سے ان نشانات پر ٹھپا لگا سکتے ہیں خط میں کہا گیا کہ پیپرز پارٹی کے انچارچ الیکشن سل تاج ہیدر کی طرف سے لکھا گیا ہے ادھر طریقہ انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا پیشاور آئی کورٹ نے پی ٹی کے بلے کا نشان واپس لینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا ہے اب نظر کرم یہاں پہ آپ یہ چیک کریں کہ اگر طریقہ انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا گیا ہے اور طریقہ انصاف کو کوئی اور نشان دیا جائے گا تو اس سے کیا طریقہ انصاف کا وارٹرز کنفیوزن کا شکار نہیں ہوگا جو پیپرز پارٹی یہ مطالبہ کرے کہ تیر سے ملتا جلتا نشان کسی اور جماعت کو یا کسی اور کانیڈیٹ کو جاری نہ کیا جائے